جو ہے ایک طرف مسلمانوں کو مارتا ہے آپ اس کو اپنی گھروں میں شادیوں پہ پلاتے ہیں بلکو ٹھیک ہے شرمانی چاہیے بلکو ٹھیک ہے فیصل اللہ ٹھوڑ صاحب حمزہ میں آپ کے اس جواب کی طرف آنے سے ہے قبل چونکہ آج آپ کو بتایا کہ لو سی پہ بلا اشتیال فائرنگ بھی ہوئی اور اس میں ہمارے جوان بھی شہید ہوئی شدید اس پہ میں مضبط بھی کرتا ہوں اور میں حیران بھی ہوں کہ حکومت کے کسی ایک وزیر کا کسی ایک مشہیر کا اس پہ نہ کوئی ردعمل آیا کوئی بیان میں آیا اور ایک بھی آواز ہی نہیں آئی وہ جو انہوں نے پوری لائن منا رکھی ہے وہ تلال دلال جو چپس گھنٹے میں ہیں محمد نواز شیف کے جھوٹوں کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے میڈیا میں آتے رہتے ہیں کسی کو بھی شرم نہیں آئی کہ وہ اس پہ کم از کم اعتجاج کرتا یا کوئی مضمتی الفاظ کہتا لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے دوسرا جہاں تک دیکھئے جو اس وقت انٹرنیشنل سینیریو آ رہا ہے اس سینیریو کے اندر امریکہ کو امریکہ اور جو انڈیا کی جو دوستی ہے اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ پاکستان اور چائنہ کا تعلقات ہیں وہ کسی بھی ایک بھی آنکھ امریکہ کو اس وقت نہیں باتی اور خصوصاً جو ہمارا سی پیک ہے اس نے تو انڈیا کی نیندے حرام کی ہوئی ہیں چونکہ اس وقت چائنہ ایک ابرتیوئی ایکانومی ہے جبکہ امریکہ کی ایکانومی اس وقت اپنی ایک طرح سے بدحالی کا شکار ہے لیکن ہمیں پھر بھی یہ بات دیکھنی ہوگی کہ کیا بجائے کہ پچھلے پانچ سالوں پہ ہماری حکومت رہی اور اس کی جو فارن پالسی تھی وہ اس قدر ناکام رہی کہ آج امریکہ جیسا ہمارا جو اعتحادی کل تک تھا آج وہ میرے خیال میں ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے ہمارا کیا ویجن تھا ہمارا کیا کردار تھا ہم نے کیا کچھ کیا یہ سمرات ہیں سر پانچ سالوں کے سمرات ہیں لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ہمیں پھر بھی آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک اخوان وار کا تعلق ہے تو پاکستان کی جو ایک اپورٹنس ہے وہ کبھی بھی انڈیا کی نہیں ہو سکتی جتنا مرضی آج انڈیا کی قریب ہو جائے لیکن پاکستان کے ایک اپنی حیثیت ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ کل جب بیت المقدس کا اشیو ہوا تھا تو امریکہ اتنی بڑی سپر پاور ہونے کے باوجود دنیا کے سامنے تنہ کھڑا ہو گیا پھلکو ٹھیک ہے فیصلہ اٹھو صاحب وقت ختم ہو چکا ہے آخر میں صرف اتنا میں کہوں گا کہ پرامن اعتجاج ہر پاکستانی کا جمہوری رائٹ ہے چاہے وہ مولو